بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران خان کا سپاہی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈیس پیچ نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کیوں پر تنقید کروں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشت کرتا ہے تو کوئی بور کمانڈر کانفرنس کی طرح دات مجھے تنقید سے نہیں رکھ سکتا عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مولانا فضل الرحمن نے آج بڑی پریس کانفرنس کر ڈالی اور وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو شاید ان کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن جائے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے کافلے پر کئی بار خودکش حملہ ہو چکا ہے اب پھر مولانا وہ الفاظ کہہ دیئے جو سب جانتے تو ہیں لیکن زبان پر لانے کی طاقت کسی میں نہیں مولانا نے کہا کہ میں اداروں سے بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ مانا پڑے گا لیکن ہم نہیں مانتے آپ کا فیصلہ آپ کے فیصلے کے خلاف ہم میدان میں آئیں گے ہمارے ہاں سیاستدان پر مقدمہ اس وقت دائر ہوتا ہے جب وہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ پر آواز اٹھاتا ہے محمود خان اچک زئی نے آواز اٹھائی تو اس کے گھر بر بھی چھپا پڑ گیا جب کسی کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے تو سو مقدمے ایک دن میں ختم کر دیتے ہیں اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہوتا ہے تو ایک دن میں سو مقدمے دائر کر دیے جاتے ہیں یہ ہمارا میار ہے طاقتور قوت سوچیں اس بات پر ہم کو فوج کی قدر کرنی چاہیے لیکن اگر وہ سیاست میں آتی ہے مداخلت کرتی ہے اور عوام کا منڈر چوری کرتی ہے تو پھر کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرادات مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی ہے فوج مجھے بتاتے کہ انتخاب عوام نے کرنا ہے یا فوج نے کرنا ہے قانون سازی ایوان نے کرنی ہے یا فوج نے کرنی ہے ہماری عدلیہ دنیا کی کرپ ترین عدلیہ ہے جس سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہم کو عدلیہ کو جھنجوڑنا ہوگا کہ تھوڑی عقل کرو ویڈیو دیکھیں اٹھانا تو بات کریں سوچنے کے لئے آپ تو یاد نہیں ہوگا پھر کہتے ہیں جی عزادت کی فیض ہے ماننا پڑے گا نہیں مانتے ہم آپ کو تجھتے زندر ہوا زندر ہوا زندر ہوا ہوا ان کے فیضے کے خلاف ہوں میدان میں آئیں اب تو ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ فیضے اب ایوانوں میں نہیں ہوں گے میدان داؤں گے ہمارے ہاں مقتبہ اس وقت سے آسندان کی خلاف دائر ہوتا ہے جب وہ اس ٹپڈے فلد کی خلاف آباد مخابلے پھر محمود خان کے گھر میں بچھاپے لگے گی ان کی بیٹے کی خلافی یہ کہا یاد رو گا میں مصبت کرتا ہوں ایسے اکتابات جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو ایک سو مقدمات ایک ہفتے میں ختم ہوں اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں ایک سو مقدمات ہوں یہ ہمارا مہار ہے ہماری انصاف کا مہار ہے طاقتور پر قومت دلہ سوچیں اس بات پر میں تو کہتا ہوں ہماری دل پر فوج کی قدر ہونا چاہتا ہے یہ ہماری دفاعی قومت ہے لیکن اگر وہ سیاست میں ہوتاکتی ہے وہ میرے الیکشن کو سبتاش کرتی ہے عوام کی رائے کو سبتاش کرتی ہے سیاست میں مداخرت کرتی ہے دفاعی قومت ہونے کے ناکے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کیوں پر تنقید کروں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشت کرتا ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر جھوٹے مقدمات دائر کر کے ان کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایک مذہبی جماعت کے رہنماں ہیں اور ان کے اپنے بہت سارے مطارس ہیں جن میں بہت زیادہ تعداد بڑی نوجوانوں کی ہوتی ہے اس ویڈا سے مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہے بہت مشکل ہے ہاں لیکن اگر ان کو خود کے شملہ اور کسی اور طریقے کے ساتھ ضرور نقصان پچھایا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان نے جو کہہ رہے ہیں وہ جس گدر اسٹیبلشمنٹ کے اور فورٹ کے خلاف جا رہے ہیں ان کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہئے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا صلی اللہ عمران خان کا ہمینہ سے ہوں